بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہمارا سٹیٹسٹک کا ٹاپک پرویبلیٹی کا لیکچر نمبر ٹو ہے آئیے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس لیکچر کو سکھنے سے پہلے میں پریویس لیکچر تھوڑا سا آپ کو ریوائز کروا دوں کہ پریویس لیکچر کے اندر ہم نے سٹیٹسٹک میں پرویبلیٹی کیا ہے اس کی ڈیفینیشن سکھی تھی تو آئیے ہم ڈیفینیشن کی طرف بڑھتے ہیں سکرین کی اوپر آپ کے پاس پرویبلیٹی کی ڈیفینیشن نظر آ رہی ہے آپ کو پرویبلیٹی is the branch of mathematics that deals with the occurrence of a random event یعنی کہ کوئی بھی آپ کا event کتنی دفعہ وہ occur ہوگا کیا اس کے چانسز ہیں ریپیٹ ہونے کے یہ متمیٹکس کے ایسی فارم جس کے اندر یہ چیز فائنڈ کی جائے اس کو پرویبلیٹی کہا جاتا ہے فارس ایمپل سکرین کے اوپر آپ کے پاس ایک ایسیمپل گیون ہے a coin is tasked in the air the possible outcomes are head and tail یعنی کہ ایک کائن آپ نے ٹاسٹ کیا تو اس کے اندر دو ہی outcomes آئیں گے یا تو head آئے گا آپ کی سکرین کے اوپر یا پھر tail آئے گا تو tail آنے کے کیا چانسز ہیں یا head آنے کے کیا چانسز ہیں اس کو جب آپ پتمیٹیکلی فرمولا کی مدد سے سال کرتے ہو تو اس کو کہا جاتا ہے probability تو آئیے ہم اگزیمپل کی طرف بڑھتے ہیں سکرین کے اوپر left side کے اوپر آپ کے پاس ایک question given ہے اس کے اندر آپ کو کہا گیا ہے جی کہ ایک dice roll کیا گیا dice students آپ کے پاس پتا ہونا چاہئے کہ ایک dice کے اندر total six outcomes آتے ہیں جیسے کہ آپ لڈو کے اندر بھی کھیلتے ہیں تو dice roll کیا گیا کیا possibility ہے کیا probability ہے کہ آپ کے پاس جب dice roll کریں تو آپ کے پاس جو ہے وہ five آئے یعنی کہ آپ نے ایک dice roll کیا single آپ نے اس کو پھینکا تو کیا chances ہیں کہ آپ کا جو number آئے گا وہ five ہی آئے تو سب سے پہلے آپ کو یہ پاس سکرین کے اوپر نظرہ آ رہا ہے formula same formula جو previous lecture کے اندر بھی سیکھا آج کے اندر بھی آج کے اندر بھی same formula ہی ہم سیکھیں گے کہ favorable outcomes divided by total outcomes اب total جو outcomes ہیں favorable total outcomes ہیں آپ کے پاس وہ پہلے ہم نے دیکھنے ہیں کہ total outcomes ایک dice کے اندر کتنے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ quality پتہ ہے کس کے اندر total six ہوتے ہیں آپ کا one بھی آ سکتا ہے two three four five and six یہ تمام outcomes ہیں جو کہ possibly آپ کے dice roll کرنے کے بعد آ سکتے ہیں تو ہمیں ہمارا possible event کون سا ہے ہمارا favorable outcome کون سا ہے five یعنی کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ five آنے کے کیا chances ہیں تو favorable outcome تو ہمارے پاس ایک ہے کیونکہ دیکھیں ایک dice کے اندر آپ کے پاس ایک ہی پانچ ہوتا ہے اس کے اندر اور کوئی پانچ تو ہے نہیں یعنی کہ آپ کا chance جو ہے five آنے کا یعنی total favorable outcomes ہیں وہ ایک ہی ہے جبکہ total outcomes آپ کے پاس کتنے ہیں six جیسے سکرین پر آپ کو نظر آ رہے تو probability آپ کے کیا بنے گی favorable outcome one total outcome آپ کے پاس six تو one over six اس کی probability آ جائے گی اسی طرح students ایک core example لیتے ہیں find probability getting a number greater than three یعنی کہ ایک ایسا number آپ بتائیں کہ جو greater than three ہو اور اس کے کیا chances ہیں اس کے possibility کیا ہے probability اس کی کیا ہے تو favorable outcome یہاں پر آپ دیکھیں سکرین کو پر students کہ one two three یہ تینوں تو آپ کے پاس less than ہے three سے جبکہ ہمیں کیا چاہیے greater than three چاہیے تو greater than three only آپ کے پاس four five and six تو یہاں پر آپ کے پاس four five and six یعنی کہ favorable outcome آپ کے پاس بنتے ہیں total three جبکہ total outcome یہاں پر بھی آپ کے پاس six ہیں تو total آپ کے پاس value کتنی آ جائے گی three over six اس کو آپ مزید شارٹ بھی کا سکتے ہیں ایسے بھی کریں تب بھی آپ کے پاس آنسر اس کا ٹھیک ہے اب students تیسری example ہم لیتے ہیں اس کے اندر کہا جا رہے گی find probability getting even number اب آپ نے even number کے بارے بتانا ہے کہ آپ نے ایک dice roll کیا تو dice roll کرنے کے بعد even number آنے کے چانسز ہیں تو پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ even number آپ کے پاس کتنے ہیں two four three over six تو یہ تو ہم نے single dice یعنی کہ ایک dice کو ایک دفعہ پھینکا اور اس کے اندر ہم نے یہ چیک کیا کہ اس میں possible outcomes ہیں یا probability ہے وہ کیسے ہم اس میں find کر سکتے ہیں تو آئیے ہم ایک اور example بڑھتے ہیں اب student screen کے اوپر آپ کے پاس ایک example given ہے جس میں کہا جا رہا ہے جی کہ ایک dice کو رول کیا گیا dice کو رول کرنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ یہ dice جو رول کیا گیا یہ two time رول کیا گیا تو اب آپ کو سب سے پہلے two time dice رول کرنے کے outcomes پتا ہونے چاہئے اس میں کون 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 بنے گا یعنی کہ one کا one کے ساتھ one two one three one four one five and one six اسی طرح پھر آپ کے پاس two کا پیر بنے گا سب کے ساتھ two one two two up to so on last value دیکھ لیتے ہیں six one six two six three six four یعنی تمام جو آپ کے پاس six elements ہوتے ہیں ایک dice کے اندر اس سب کا دوسرے dice کے ساتھ ایک pair بن جائے گا total students آپ کے پاس جو سیمپل بنیں گے یہ بنیں گے thirty six تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں students کے پہلی condition کے اندر پوچھا گیا ہے کہ six ہونا first time یعنی کہ آپ نے dice roll کیا تو dice roll کرنے کے بعد آپ کا جو پہلا dice ہے وہ six ہونا چاہیے یعنی کہ آپ دیکھیں پہلی roll کے اندر پہلا dice آپ کے پاس one ہے سب pair کے اندر آپ کے پاس پہلا dice one ہے یہاں پر one six one five one four اسی جو اندر دیکھیں تو two one two two three اسی جو اندر دیکھیں four one four 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 two four three four 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 تو student last جو row six four six five and six six تو سف last element کے اندر آپ کے پاس dice آر ہے وہ six آر ہے دوسرا element تو students آپ کے پاس six موجود ہے دیکھیں آپ یہاں پر one six two six second جو dice ہے وہ six آر ہے لیکن ہماری condition کیا تھی six آپ کے پاس آئے first time تو six first time صرف آپ کے پاس last row کے اندر آر ہے اب ہم اس کو count کر لیں six one جو ہے یہ one یہ two three four five and six تو favorable outcome آپ کے پاس آگے six جبکہ total جو outcomes ہیں آپ کے پاس 36 تو جب آپ ان کو divide کریں گے تو آپ کے پاس آجائے گا اب students ہم next example دیکھتے ہیں جس کے اندر پوچھا گیا جی sum is ten are more یعنی کہ آپ کے پاس sum ہے وہ ten یا ten سے زیادہ آئے تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ sum کا مطلب ہے دونوں value کو plus کریں تو آپ کے پاس ten یا ten سے زیادہ ہے تو اب ہم اس کو دیکھنے ہوں اور وہ ten یا ten سے زیادہ آئے second element کے اندر second row کے اندر بھی میرے پاس کوئی بھی ایسی value نہیں ہے جس کو sum کرنے کے بعد میرے پاس value ten یا ten سے زیادہ آئے تو start students ہو رہے ہے آپ سب کو دیکھیں گے 3 ون بھی نہیں ہے کسی کو بھی plus کرنے کے بعد ten یا ten سے زیادہ value نہیں آرہی تو یہ value student start ہو رہی ہے آپ کے پاس four row کی last value کے ساتھ جو کہ یہاں پر میں مار کیا six and four یہ value آپ کے پاس ten equal آرہی ہے اس کے بالکل نیچے six and five یہ پاس eleven ہو گئے five یہاں پر آپ کے پاس six and four یہ آپ پاس ten کے equal six and five یہ آپ کے پاس eleven کے equal six and six آپ کے پاس twelve کے equal تو یعنی کہ آپ کے پاس یہ جو value بنتی ہیں یہ آپ کے پاس value آئیں صرف یہیں وہ values ہیں جن کو آپ sum کریں تو آپ کے پاس جو value آئے گی وہ ten یا ten سے زیادہ آئے گی تو ان کو آپ جب پلاس کریں گے پلاس کرنے کے بعد 36 سا divide کریں گے تو آپ کے پاس answer بھی آ جائے گا تو students ہم last example بڑھتے ہے جس میں پوچھا گیا numbers divisible by four یعنی کہ جو numbers ہیں ان کا divide divisible ہے یعنی کہ divide کرنے کے بعد آپ کے پاس answer جو ہے وہ four آنا چاہیے تو ہم یہاں پر یہ کریں گے numbers کو ہم ملٹی پلائے کریں گے ملٹی پلائے کرنے کے بعد ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا اس کے ساتھ divide کیا جا سکتا ہے کہ نہیں تو آپ student کو بھی نہیں کھ سکتے third کو بھی یہ ایک ایسا پہلے column کے اندر element آگیا جس کو آپ multiply کریں تو answer آپ کے پاس آئے گا 4 اس طرح دیکھیں تو آپ کے پاس 6 and 2 اس کو بھی 4 کے ساتھ divide کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس 4 and 2 ہے اس کو بھی آپ 4 کے ساتھ divide کر سکتے ہیں 4 and 3 اس کو بھی 4 and 4 اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں 4 and 5 اس کو بھی اور again 4 and 6 اس کو بھی آپ کیا کر سکتے ہیں 4 کے ساتھ divide کر سکتے ہیں تو student اس طرح آپ نے یہاں سے choose کرنا ہے find out کرنا ہے کون سے ایسے element ہیں جن کو پہلے multiply کریں اور multiply کرنے کے بعد check کریں 4 کے ساتھ divide ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے تو student یہاں پر میں nے آپ کو find کوئی بھی اور method آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو students میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا lecture سمجھا گیا ہوگا next lecture pro penalty 3 lecture کے اندر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ new سکھنے کی بہت شکریہ